یہ حمالہ ہے ظلم کا بدلہ بور سے ظلم کا بدلہ بور سے مہار کا بدلہ بور سے مہار کا بدلہ بور سے شاہ اللہ کی زبان کو مت روکو تم کو اگر توفیق نہیں مجھ کو ہی سچ کہنے دو سب سے پہلے آپ کو میرا سلام السلام علیکم سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے سیاست میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن آج میں مجبور ہو گیا میرا جو مظلوم باپ ہے انجینرشید صاحب وہ پچھلے پانچ سال سے کہار جیل میں جرم بے گناہی کی سزا کار رہا ہے آج مجھے ان لوگوں نے مجبور کیا ہے کہ میں سرک پہ نکلوں اپنے باپ کے لئے کمپین کروں تاکہ میں انس کو جیل سے چھڑا کے لاؤں آج یہ ان لوگوں کے لئے شرم کی بات ہے کہ مجھے یہاں آنا پڑ رہا ہے آج یہاں میرے والد انجینرشید صاحب کو ہونے چاہیے تھا نہ کہ مجھے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اوڑی کی بنیار کی جو عوام ہے آج انشاءاللہ وہ ان کو جواب دے گی اس مظلوم کو تہار جیل کی اس کال کوٹری سے جس میں وہ پانچ سال سے جرم بے گناہی کی سزا کار رہا ہے انشاءاللہ رہا کر کے ہی دم لیں گے میں آج بحثت ایک فرزند یہایا ہوں مجھے سیاست کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے مجبور کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے میرے والد صاحب کو تہار جیل پوچھا ہے میں آج نوجوان اسے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے پاس گھاڑیاں نہیں ہیں ہمارے پاس بینر نہیں ہیں ہمارے پاس گاروان نہیں ہیں آپ کو خود ہر ایک کو انجینر رشید بننا ہوگا ابراہ رشید بننا ہوگا آج دلی کو دکھانا ہے یہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے حق اور باطل کی لڑائی ہے عام آدمی اور وی آئی پی کلچر کے خلاف لڑائی ہے آج ہمیں آج ہمیں آج ہمیں نرے کا آئے وائی کو ووٹ نہیں دینا ہے آج ہمیں بند برین اور نالوں کو ووٹ نہیں دینا ہے آج اگر ہمیں ووٹ دینا ہے تو وہ صرف اس تحار جیل کے تالے کو ووٹ دینا ہے جس میں میرے والد کو انہوں نے پسلے پانچ سال سے قید کر کے رکھا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی مدد سے آپ کی مدد سے ہم انجینر رشید صاحب کو میرے والد صاحب کو وہاں سے دم نکال کہ ہی دم لیں گے انشاءاللہ میں آپ سب کا شکریہ عطا کرتا ہوں اور یہی امید رکھتا ہوں کہ ہمارا چناؤ نشان پریشر ککر ہے گیس لینڈر نہیں ہے مجھے امید ہے کہ بیس میڈ کو یہ عوام نکلے گی اور پریشر ککر کو انشاءاللہ ہمیں آپ کرے گی مجھے یہی امید ہے اور میں یود جو یہاں پہ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ وڈس اپ گروپنا ہی ہمارے پاس پوشٹرس نہیں ہے بینرس نہیں ہے گر گر بات پوچھائے جار دوست رشدار جو بھی جہاں بھی ہیں پچھلی بار ہم نے اوڑی سے تیرہ ہزار سات سو ووٹ لیے تھے انشاءاللہ ہمیں اس بار پچیس ہزار ووٹ اور وہ ڈلی کے لوگوں پر ریپریٹرم جائے گا انجینر رشید اگیلا نہیں ہے انجینر رشید ظالم نہیں ہے وہ ایک مظلوم ہے ہمارے دلوں کی تڑکن ہے ہماری جان ہے اور آج ہم اسی انجینر رشید کو اپنا نمائندہ بنا کر ڈلی کے اس پارلیمنٹ میں بیج رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں مجھے یہ امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ بیس تاری کو نکلیں گے اور اس تحار جیل کے تعلیے پہ انشاءاللہ اپنا ووٹ ڈالیں گے اور رشید صاحب انشاءاللہ گر لائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ بلکل ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تحصیل چوک کے سامنے بونیار میں جو ہے آج انجینر رشید کا بیٹا جو ہے ابراہ رشید وہ آج یہاں پر آ چکے تھے اور یہاں کی یوت انوائٹ کیا تھا ابراہ رشید کو کہ آپ ایک بار یہاں پر آ جائیں اور ہماری فل ووٹ اور سپورٹ وہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یوت کس طرح سے یہاں پر ابراہ رشید کے ساتھ مجھو چکے ہیں انجینر رشید کو انجینر رشید کو انجینر رشید کو بکنے والا انجینر رشید کشمیر کو خور سے سکتے ہیں وہ کشمیر ہمارا ہے ظلم کا بدل بور سے ظلم کا بدل بور سے بور سے بور سے بور سے بور سے سانجل فاک pockets انجینر رشید بن ساتھ انجینر رشید انجینر رش رشید انجینر رشل کانان اید انجینر